السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عزیز دوستو امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آپ کو اپنی چینل در ورڈیز بیٹفل میں ویلکم کرتے ہوں پیارے دوستو آج جس سکلن پلانٹ کے بارے میں آپ کے ذاتھ ڈسکیشن کرنے لگا ہوں جو پلانٹ میں لے کے آئے ہوں اس کا نام ایچی ویریہ ہے اور بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس پر فلاورنگ تو نہیں ہوتی لیکن یہ ویسے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے اگر یہ صحیح سے گروہ ہوا ہو پوٹ کے بیچ میں تو ایسے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے پوٹ کے بیچ میں ایک فلاور پڑا ہو تو بہت زبردست پلانٹ ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ تھوڑی سی کیر مانگتا ہے کیر اس سنس میں کہ اس کو بہت سنسیٹیو ہے اس کو آپ برائٹ لائٹ یعنی کہ ٹریک سنلائٹ میں نہ رکھیں لیکن ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ سورج کی روشنی آتی ہو اندھیرہ نہ ہو یا شیڈ ایسی شیڈ نہ ہو جہاں پہ بلکل ڈاکنیس ٹائپ ہو کیونکہ یہ ڈاکنیس میں سروائیب نہیں کر سکتا اور میں آپ کو اس کا پروف بھی دیتا ہوں یہ جو میرا پلانٹ ہے یہ والا یہ آپ دیکھیں کتنا لمبا ہو گیا ہے اور لیگی بھی ہو گیا ہے ایک طرف پورا جھکا ہوا ہے اور اس کی سٹیم ادھر سے بلکل خالی ہے کوئی لیف نہیں ہے یہاں پہ اور کمزور بھی ہے یہ وجہ ہے کہ یہ شیڈ میں پڑا ہوتا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ والا اچھی ویریا کا یہ جو پودا ہے یہ پڑا تھا ڈریک سنلائٹ میں اس کی سٹیم دیکھیں اس کی سٹیم پہ نیچے سے لیوز آ رہے ہیں اور لیوز اس کے اینڈ تک لگے ہوئے ہیں اور اس سے بھی اس کو بہتر جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے بس وہ میں نہیں رکھ سکا لیکن اب میں اس کو اچھی جگہ پہ شیفٹ کرنے لگاؤں جہاں پہ ڈریکٹ سورج کی روشنی آتی ہے دھوپنے روشنی اور اس پلانٹ کی ایک اور بڑی مزے کی بات بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو لیو ہے یہ لیو سے بہت آسانی سے پریپوگیٹ ہو جاتا ہے لیو سے اگر آپ پریپوگیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو جو میڈیم ہے بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اور ویسے بھی یہ پلانٹ جو ہے یہ بہت سوفٹ میڈیم پسند کرتا ہے جیسے کہ یہ میں نے اس کے لیے ایک پوٹ تیار کیا ہے اس میں گروہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جو میڈیم ہے اس میں ففٹی پرسنٹ کے قریب فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ کے قریب سینڈ ہے یعنی کہ ریت میں نے مکس کی ہے مٹی میں اور یہ پودہ بھالو مٹی میں نہیں لگ سکتا کیونکہ اس پودے کی روٹس بہت زیادہ پھیلتی نہیں ہے اس پودے کی روٹس بہت زیادہ گملے میں نہیں پھیلتی اس پودے کی روٹس مثلا کہ یہ ہے نا پودا اس کی روٹس زیادہ سے زیادہ ایک انچ نیچے تک ہوگی اس کی بھی ایک انچ نیچے تک ہوگی یہ زیادہ پھیلتا نہیں ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ سارے جو پلانٹ ہیں اس کے چار پانچ کے قریب میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ سارے لیوز سے پریپوگیٹ ہوئے ہیں لیوز سے یہ سارے پریپوگیٹ ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی ایکزیمپل بھی شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کٹنگ سے کیسے لگا سکتے ہیں اس کو کٹنگ سے بھی لگایا جا سکتا ہے وہ بہت ایسی طریقہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میرا چھوٹی پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹیکٹس کا پودا پڑا ہوئے اور اس کا ایک لیو اتر کے اس میں گر گیا مجھے پتا نہیں تھا آج میری آج بھائی چانس نظر پڑی تو یہ دیکھیں لیو سے پھر ہی اس کی ماشاءاللہ سے خوش نکلائی اور ایک اس میں چھوٹا سا پودا بن جکا ہے میں اس کو نکال کی آپ کی تفاق کریں بہت ناظر کیا بہت اتیار سے نکالنا کریں گا اللہ کی خدرت دیکھیں چھوٹا سا یہ پتہ سا ہوں اور چھوٹے سے پتے سے بھی ایک بڑا پلانٹ اتنا چھوٹا ہے کہ کیمرا اس کو کیپچر نہیں کرتا چھوٹا سا رہا ہے شاید میں اس کو رکھ کے زوم کرنے کو شاید چھوٹا سا یہ پتہ اور اس سے چھوٹا سا اس کو میں اب یہ اس کے ساتھ اس کی روح بھی ہے چھوٹا سا اس کو میں اس کے اندر بس ٹھیکا سا پریس کر دیں ہوں بس ٹھیکا سا پریس کر دیں اس کا لیف جو ساتھ جسی یہ گروہ ہے اس کو میں علیدہ نہیں کروں گا فی الحال وہ خدیس میں ختم ہو جائے گا اور اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے آپ آپ نے دیکھا کہ اس کا ملتا ہے کہ وہ کیسے دیف سے پروگیٹ ہوئے ہوگا ہے اب میں آپ کو اس کا کٹنگ سے کرنے کا تک ہے یہ بہت زیادہ لگی ہو گیا ہے ایک سائیٹ پر جھوک رہا ہے اور آج کل اس کا بہت اچھا سیزن ہے گروہ ہونے گا یہ بہت اچھا سیزن ہے اس سیزن میں اس کو میں درمیان سے کٹ کروں گا تاکہ اس کا لڈ کم ہو جائے اور اس کو اب میں برائیٹ لائٹ میں رکھوں گا اور یہ جو اس کا پیس میں نے اتا رہا ہے اس کے نیچے والے لیوز میں الہدہ کر کے اس کے لیوز بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور بہت آرام سے اتر جاتے ہیں اور آپ اس کو اگر سختی سے ہاتھ لگائیں گے تو خود ہی ٹوٹ کے گر جائیں گے اس کو بہت پیار سے ڈیل کرنا چاہیے اب یہ جو میں نے اس کا لڈہ کیا ہے میچے والے سٹم میں نے اس کی کلیر کر لیا اب میں اس کو یہ جو میں نے پاٹ تیار کیا ہے اس میں آرام سے ہاتھ کی مدد سے لگا دوں گا اور فرنڈز ایک اور چیز اس پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو آپ نے پانی زیادہ نہیں دینا سکلینٹ پلانٹ ہے اس کے لیوز میں پانی ہوتا ہے آپ نے اس کو پانی بہت کم دینا ہے اور برے اس کی جو آپ کو میں ایک دو اس کی وہ بتا رہا ہوں کیر کے طریقے وہ آپ کر لیں تو اس کے یہ پورا گملہ بھر جائے گا کیونکہ جو اس کی سٹم ہوتی ہے اس کی جو سٹم ہوتی ہے اس سے یہ یہاں سے نئے پلانٹس نکلتے رہتے ہیں اگر آپ ٹھیک سے اس کی کیر کریں تو یہ گملے کے اندر کافی سارے اس کے پابز نکلتے رہتے ہیں اور آپ ان کو آرام سے سیپریٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو لیوز ہیں ان کے یہ میں اس کے اوپر بس رکھ دوں گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو میڈیو میں شیئر کیا ہے کیسے اس کا لیوز خود ہی ٹوٹ کے ایک پودے میں گرا اور اس سے ایک گورا پلانٹ بن گیا تو اسی طرح میں اس کے سارے لیوز رکھ دوں گا اور انشاءاللہ اس کو بہت کم پانی دوں گا برائٹ سن لائٹ میں رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ سب پلانٹس بن جائیں گے انشاءاللہ فرنڈزی میں نے جو پلانٹ لگایا ہے کٹنگ سے اس کو میں نے پانی نہیں دینا کیونکہ جو میری سوائل ہے وہ تھوڑی مویسٹر ہے بھی اور اس پلانٹ میں جو ہے مویسٹر اگر زیادہ ہو جائے تو اس کی روٹ گلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر پودا ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی اس کو پانی بہت کم دینا ہے اور آپ نے اس کو برائٹ سن لائٹ میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرنڈز میں اپنی ویڈیو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور اینڈ پہ ہمیشہ کی طرح کلوزنگ نوٹ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز مل سکیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کیجئے گا اور پرموٹ بھی کیجئے گا آگے شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں ازاک اللہ خیر اللہ حافظ